ہیلو فرینڈز دوستو اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ اپنے ڈیسیجن خود لیتے ہو تو آپ بلکل غلط سوچتے ہو کیونکہ ہم سب لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے انفلینس ہوتے ہیں اصل میں ہمارا برین انفلینس ہونے کے لیے ہی بنا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سارے آپشنز کو اچھے سے دیکھ لیا ہے اور پھر اپنا ڈیسیجن لیا ہے مگر ہمارا سب کونشیس مائنڈ ہمارے آس پاس جو بھی ہو رہا ہے اس سے پرباوت ہو کے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا ڈیسیجن لینا چاہیے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آس پاس جو بھی ہو رہا ہے ہم خود بہت اس سے انفلینس ہو کر منپلیٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کبھی نوٹیس کر رہا کہ آپ مارکٹ سے کچھ ایسی چیز خرید لائے ہیں جو آپ کے بلکل بھی کام کی نہیں ہے اصل میں ایسا اس لیے ہوا کیونکہ سیلزمن نہ مارکٹ میں ایسا انوارومنٹ بنا دیا تھا کہ آپ کے سب کونشیس مائنڈ کو ایسا لگا کہ آپ کو اس کی بہت ضرورت ہے آج کل سبھی کمپنیز ان انوارومنٹ بنانے کی ٹیکنکس کو اپنے پروڈک بیچنے میں یوز کرتی ہیں وہ ایسا انوارومنٹ بنا دیتی ہیں کہ آپ کو لگے کہ آپ کو ان کے پروڈک کی بہت ضرورت ہے یہاں تک کہ اسکیم آرٹس بھی ان ٹیکنکس کا یوز کرتے ہیں آپ کو بے فکو بنا کے آپ کی جیب سے پیسہ نکلوانے کے لیے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان ٹیکنکس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں دوسرے لوگ کو انفلینس کر کے اپنا کام نکلوانے کے لیے اب آپ میں سے بہت سارے ویورس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت غلط بات ہے کسی کو اپنے کام نکلوانے کے لیے منپلیٹ کرنا ویل میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ اپنے بچوں کو ہری سبزیاں کھلانے کی کوشش کر رہے ہو جو کہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں بٹ آپ کے بچوں گرین ویجیٹیبلز بلکل بھی پسند نہیں اب آپ کیا کروگے ہار مان لوگے اور اپنے بچوں کو انہیلدھی رہنے دوگے آف کورس نوٹ آپ انہیں کسی طرح انفلینس کر کے منپلیٹ کرنے کی کوشش کروگے تاکہ وہ ہری سبزیاں کھا لیں یہاں آپ نے اپنا کام نکلوائے بچوں کو منپلیٹ کر کے مگر آپ نے یہ اچھے کے لیے کرا تو دوستوں یہاں یہ بلکل بھی غلط نہیں ہے اسی طرح آپ لوگوں کی سوچ کو انفلینس کر کے منپلیٹ کر سکتے ہو ان ٹیکنکس کا یوز کر کے اپنی بات منوانے کے لیے آپ یہ اچھے کے لیے یوز کرو یا برے کے لیے یہ آپ پر depend کرتا ہے بٹ میرے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے اچھے کے لیے یوز کریں آپ ان ٹیکنکس کو یوز کر کے کسی کے شراب یا سگٹ پینے کی بری عادت کو چھٹوا سکتے ہو یا آپ کسی کو انوارومنٹ کو سیف کرنے کے لیے انفلینس کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں ان ٹیکنکس کی سب سے پہلے ہے contrast principle کچھ دنوں پہلے میں اپنے لیے ایک گٹار لینے مارگٹ گیا وہاں مجھے سیلزمن نے ایک پچیس ہزار روپے کا گٹار دکھایا میں نے اس کی پرائیس سنتے ہی سوچ لیا یہ تو بہت مہنگا ہے بات سیلزمن مجھے اس کی خوبیاں بتانے لگا میں نے اپنا من بنا لیا تھا کہ میں اس گٹار کو بالکل نہیں خریدوں گا جیسے ہی میں اس کے پاس سے واپس جانے لگا تب ہی اس نے مجھے ایک اور گٹار دکھایا جو پندرہ ہزار روپے کا تھا اور پھر ایک اور گٹار دکھایا جو آٹھ ہزار روپے کا تھا میں نے سوچے یہ تو بہت اچھے options ہیں اور تھوڑے سستے بھی ہیں تو میں نے پندرہ ہزار والا گٹار خرید لیا یہاں سیلزمن نے contrast principle کا use کرا اس نے مجھے سب سے پہلے مہنگا گٹار دکھایا پھر اس نے مجھے دو اور سستے options دیئے جس سے مجھے لگا کہ یہ budget میں ہے اور اسے خرید لینا چاہیے اسی طرح سوپر مارکٹس میں بھی اس principle کا use کرا جاتا ہے product کی price tag پہ before and after price لکھ کے آپ سوچتے ہو کہ اس کا price ابھی سستہ ہو گیا ہے اور آپ لالا شمہ آکے product کو خرید لیتے ہو اصل میں لوگوں کو individual value سمجھنے میں بہت problem ہوتی ہے اس لئے ہمیں comparison کرنے کے لیے دوسرا option بھی چاہیے ہوتا ہے پہلے option پہ contrast ڈالنے کے لیے for example ہم کسی کی height کو لمبا تب ہی کہتے ہیں جب اس کے ساتھ کوئی چھوٹی height کبھی ہو یا کسی product کو مہنگا تب ہی کہتے ہیں جب اس کے ساتھ ہمیں سستہ product بھی دکھ رہا ہو اگر آپ ایک businessman ہو تو آپ اپنے customers کو ایک نہیں بلکہ multiple options دو تاکہ وہ comparison کر سکیں اس سے آپ کے sale increase ہوگی اب آپ خود کو کیسے بچاؤ گے manipulate ہونے سے یہ بہت آسان ہے آپ چیزوں کو individually دیکھو اور ان میں comparison مت کرو اگر کسی product کے price tag پہ before اور after price لکھا ہوا ہے تو آپ صرف اس کے after price کو دیکھو اور سوچو کہ اس price پہ یہ product آپ کے لیے فائدہ بند ہے یا نہیں second principle ہے reciprocation کہ آپ کو کبھی ایسا ضروری لگا کہ آپ کسی person کو gift دیں صرف اس لیے کیونکہ اس نے آپ کو بھی gift دیا تھا یہ انسان کی احسان چکانے کی عادت ہوتی ہے اور اسے reciprocal tendency کہتے ہیں ہم اپنی society میں کبھی بھی ایسا نہیں دکھنا چاہتے جو کسی کی help نہیں کرتا یا کچھ بھی contribute نہیں کرتا اس لیے جب کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہم بھی اس کے لیے اچھا ہی کرتے ہیں ایک research سے پتا لگا کہ جب waiter bill کے ساتھ customer کو ایک chocolate gift کرتا ہے تو اس کو 3% tip زیادہ ملتی ہے اور اگر waiter bill کے ساتھ 2 chocolate دیتا ہے تو اسے 14% tip زیادہ ملتی ہے اور سب سے interesting بات یہ ہے کہ اگر waiter bill کے ساتھ پہلے ایک chocolate دے کر چلا جائے اور پھر واپس آگر کہے کہ آپ جیسے regular customers کے لیے ہماری طرف سے ایک اور chocolate تو اسے 23% زیادہ tip ملتی ہے اس سے customer کو special feel ہوا اور اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی waiter کو زیادہ tip دینے کی بہت ساری companies بھی اسی طرح آپ کو gift دیتی ہیں like keychain یا t-shirt یہ آپ کے لیے بلکل free ہوتا ہے but بعد میں آپ انہی companies کے product خریدتے ہو آپ یہ اپنی ذمہ داری مانتے ہو کیونکہ انہوں نے آپ کو free gift دیا تھا اب میں آپ کو دو tricks بتاتا ہوں جس سے آپ manipulate ہونے سے بس سکتے ہیں پہلی trick یہ ہے کہ آپ بہت پیار سے free gift لینے سے منع کر دیجئے ایسا کرنے سے آپ کے اوپر احسان اتارنے کی ذمہ داری نہیں رہے گی اور دوسری trick یہ ہے کہ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر وہ آپ کو free gift دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کا ہی product خریدنا ہوگا third principle ہے concession میں جب چھوٹا تھا تب میں اکثر اپنے پاپا سے 100 روپے مانگتا تھا ٹوائے کار خریدنے کے لیے بڑھ پاپا ہمیشہ منع کر دیا کرتے تھے پھر میں ان سے کہتا تھا کہ مجھے صرف 10 روپے ہی دے دو چوکلیٹ کھانے کے لیے تو وہ مجھے easily 10 روپے دے دیا کرتے تھے اس سمیں مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں ایک manipulation technique use کر رہا ہوں آپ بھی اس principle کو use کر سکتے ہو پہلے larger request کر کے بڑھ دھیان رکھیے گا کہ آپ کی request اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ اسے غصہ آ جائے آپ کی request اتنی بڑی ہو کہ وہ صرف آپ کو منع کر دے اس کے بعد آپ اپنی smaller request کریں گے تو زیادہ chances ہوں گے کہ وہ آپ کی request کو accept کر لے now the fourth principle is commitment and consistency اگر آپ کسی سے شروعات میں ہی چھوٹی سی commitment کروا لوں تو آپ بعد میں اس سے easily کچھ بڑا commit کروا سکتے ہو اس principle سے ہم کسی کو بھی easily influence کر کے manipulate کر سکتے ہیں اس کا ایک بہت اچھا example ہے دوستوں کچھ لوگوں کو ایک ہفتے کے لیے اپنی shirt پہ لگانا تھا سبھی لوگوں نے اس بیچ کو بینا کچھ سوال کیے ہو اپنی shirt پہ لگا لیا کیونکہ اس میں ان کا کوئی نقصان بھی نہیں تھا اس کے کچھ ٹائم بعد انہی سب لوگوں سے cancer کے treatment کے لیے donation مانگی گئی surprisingly ان سب لوگوں نے اتنی زیادہ donation دی جتنا کہ اور لوگ کبھی نہیں دیتے ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے cancer awareness کا batch ایک ہفتے کے لیے لگایا تھا اور وہ اب ان کی identity کا ایک part بن گیا تھا اب وہ ایک cancer fighter کی طرح behave کرنے لگے تھے تو دوستوں میں نے ابھی تک آپ کو صرف چار principle ہی بتایا ہیں باقی کے چار principle میں آپ کو اس ویڈیو کے second part میں بتاؤں گا اگر آپ کو میری explanation پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو like کریں share کریں اپنے friends کے ساتھ اور subscribe کریں اس چینل کو to get new videos on every Wednesday and Sunday till then goodbye